ان کے لب رنگی کی یہ چھابریں تھی کہ جس نے جو مرد حضرات ان کے بارے میں بھی ایک غلط فہمی لوگوں کے اندر مشہور ہوتی ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ تراوی اس لیے نہیں پڑتے یہ کہتے ہیں کہ جی آگے چھوٹ رہے ہیں گندیشہ رہتا ہے یا وہ کام پہ جاتے اور وہ کبھی اگدار ان کی تراوی چھوٹ جائے گی لہذا وہ شروع سے نہیں پڑتے تو اس میں ایک چیز بتاؤں یہ خیال لوگوں کے عوام میں کہ تراوی اگر چھوٹ جائے لہذا اس کو شروع ہی سے نہیں پڑنی چاہیے یہ بالکل غلط ہے جو شخص ایسا مشورہ دیتا ہے ایسا خیال رکھتے ہیں دونوں یہ گنہدار ہیں تراوی ہر صورت میں پڑنی ہیں اور یہ سنت موقع مرد کے لیے ابھی میں نے بتایا ابھی لہذا اس کے اندر اتنی ہوتی ہے گنجائش کے اگر بل فرض کسی کی تراوی کسی شرعہ یجر کی وجہ سے سفر میں ہونے کی وجہ سے چھوٹ گئی اور وہ نہیں لوٹ پائے تراوی تک تو اس کے چھوٹنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی جماعت مسجد میں چھوٹ جاتی ہے مگر اس کی ریایت اس میں یہ موجود ہے شریعت میں کہ وہ بیس رکعت اگر گھر میں پڑے گا تو اس کا معاملہ بلکل درست ہوگا لوگوں میں یہ جو خیال ہے کہ تراوی جماعت سے پڑنا ضروری ہے اگر جماعت کی چھوٹ جائے تو گھر پہ چھوٹ دیں گے یہ بلکل غلط خیال ہے ایسا نہیں ہے اگر بل فرض بل فرض کسی نے تراوی کی جماعت کو جان پوچھ کے چھوڑ بھی دیا تو بھی صورت میں اس کے سر پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا بس یہ کہ مسجد میں جانے کا اس کو جو سوا ملنا تھا وہ نہیں ملے گا تو گھر میں تراوی بلکل پڑی جائے گے اگر آپ کام پیسے دیر سے بھی آتے ہیں تو بھی پوری رات کا وقت ہو تا تراوی ہر صورت میں پڑی جائے گی تو یہ اجرنے ہی ہیں کہ اگر امام صاحب کی طرح بھی نکل گئی تو آپ تراوی نہیں پڑ سکتے تو تراوی جو ہے کام پیس آنے کے بعد پڑی جائے گی اب لوگوں کا جو یہ خیال ہے کہ کیونکہ آگے چل کے تراوی چھوٹ جائے گی لہذا ہم اس لئے نہیں پڑتے تو چھوٹنے کا تو میں نے بتا دیا اب اندیشہ ہی ختم جب پوری رات کا اس میں وقت ہے اور گھر میں تنہا بھی پڑ سکتے ہیں جتنی صورت آتی ہے اس سے پڑیں ایک رکعت بھی ایک صورت بھی اگر آتی ہو تو ایک صورت سے ہی ساری رکعتیں پڑیں تراوی چھوٹ جائے گی اب یہ ان فیوچر اپنا اندازہ لگا لینا کہ بھئی ابھی تراویہ مسئلے شروع نہیں کریں گے کیونکہ آگے چل کے ہم سے چھوٹنے کی امید ہے تو ان کے ذہن میں یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ جماعت سے پڑنا اس کو لازم ہے بلکہ اگر ان کی چھوٹنے کا اندیشہ ہے تو یہ اپنی گھر پہ بھی تراویہ بیس رکعت پڑ سکتے ہیں اب اس کے اندر ایک بات اس طرح سمجھے کہ اگر مان لیجئے یہ آدمی سڑک کے اوپر چل رہا ہے اب اگر کوئی گاڑی آتی ہے تو یہ ظاہر سے باتیں بچے گا اب اس سے اگر کہا جائے کہ یہ کیوں بچا یعنی ان فیوچر اس کو مرنا تو بلکل تیہ ہے جب مرنا ہی ہے تو اب اس سے بچنے سے کیا فائدہ تو بلکل صورتحال یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص تراویہ چھوڑتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ ان فیوچر تراویہ چھوٹ جائے گی لہٰذا میں ابھی نہیں پڑتا تو جب چھوٹ جائے گی جب دیکھی جائے گی لیکن جو مل رہی ہے اس کو تو پڑے گا اس طریقے سے ایسا تو آگے بھی آدمی لاکھ اپنی جان بچا آگے مر ہی جائے گا تو ابھی سے جا کے ندی میں کیوں نہیں کچھ جاتا کہ آگے بھی تو مر ہی جانا اس لئے میں نہیں بچ رہا نہیں میں جینا چاہ رہا تو کل کو بھی مرنا اس لئے میں ایڈوانس میں مر جاتا ہوں تو ایسا تو کوئی نہیں کرتا مگر تراویہ کے اندر یہ ہیلے بانے بناتے ہیں کہ آگے چھوٹ جائے گی تو میں ابھی سے پڑھنا اس کو بند کر دیتا ہوں پہلے روزے سے تراویہ کو ترک کر دیتے ہیں بلکل نظریہ یہ غلط ہے تراویہ ہر صورت میں پڑھیں اور کام پیسہ آنے کے بعد پڑھیں مسجد میں چلی جائے تو جانی دیجئے اپنی پڑھیں گھر پہ پڑھیں لیکن تراویہ کو قضا نہیں کرنی ہے یہ حکم عورت کا بھی ہے کہ وہ بھی تراویہ پڑھیں مرد بھی تراویہ پڑھیں اور اس میں پوری رات کا وقت ہوتا چھوٹنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوشا بنایا